مادی سوات میں شدید برف باری تین فٹ برف پڑھنے کے بعد مالم جببہ روڈ بند ہو گئی پہنچنا تو مشکل ہے مگر جو پہنچے ہیں دل پر اے موسم کا مزا لوٹتے ہیں بارش اور برف باری کے نئے سلسلے کے بعد مادی سوات میں سردی کی نئی لہر ابھی تک پر قرار ہے شدید برف باری کے بعد موسم سربا میں پہلی مرتبہ مالم جببہ روڈ بند ہو گئی اور لوگوں کو عام طرف کے لیے شدید مشکلات سے دو چار ہونا پڑا اس بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں شینی زادہ خیبر بختنخواہ کے مختلف علاقوں کی طرح وادی سوات میں بھی بارش کا سلسلہ اور ساتھ ساتھ برباری بھی جم کر ہو رہی ہے جس سے جاتی ہوئی سردی دوبارہ لوٹ آئی ہے اس وقت پوری وادی میں دسمبر اور جنوری کی سردی کی نظاری دکھائے دے رہے ہیں برباری کی باعث پہاڑ اور میدانی علاقے سپید ہو چکے ہیں جبکہ پہلی مرتبہ ملم جبہ روڈ بند ہونے سے آمد اور اپنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت اچھا برباری ہے اور لوگ بھی خوش ہے اور بہت زیادہ لوگات ہے برباری کی نئے سلسلے کا سن کر سیاہوں کی بڑی تعداد نے دوبارہ تپریح مقامات کا رخ کر لیا ہے کئی علاقوں میں تین فٹ کے برباری سے جہاں اسکی کے کلاری خوش ہے تو وہی سیاہ بھی اس برباری کی خوب مزے لے رہے ہیں بہت اچھا لگا برباری کا موسم پہلی بار زندگی میں دیکھا ہے برباری پیر کو سوات کے شہری علاقوں میں سارا دن سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی ہوتی رہی مگر بادلوں نے سورج کے ایک نے چلنی دی بارش کا سلسلہ تمتا ہے تو برباری شروع ہو جاتی ہے سب سے زیادہ برباری کا علام اور ملمجبہ میں تین تین فٹ تک ریکارڈ کی گئی ہے ماہرین اس برباری کو سوات میں سیاد کے پاروخ کے علاوہ زراعت کے لئے بھی مپیت سمجھتے ہیں شیرین زادہ ایکسپریس نیوز ملمجبہ سوات اور اب ذکر سانے ہیں بلدیہ ٹاؤن کا بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ لگانے والوں کی گردینوں تک قانون کا ہاتھ پہنچ گیا ہے رینجرز انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا